الہمدللہ الہمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نؤمن بھی و نتوکل و لئے و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يغده اللہ فلا مزل لہو و من يزللہ فلا خادي لہو و اشخدو ان لا الاغ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشخدو ان محمد عبده و رسوله اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی خدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدساتها و کل محدسة بدعا و کل بدعا تن زلالا و کل زلالت فی النار سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلالعبدتم من لسانی افکہو قولی رب زدنی علم رب زدنی علم اللہ اللہم انکا خمید مجید اللہ مبارک على محمد و على آل محمد محمد کما بارکت على عبراہیم و على آل عبراہیم انکا خمید مجید محمد بعد فاعوذ باللہ و بوجہه القریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصرا باب عبدہی لیلم من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصر لذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البسیر سامین و خضرات اللہ سبحانہ و تعالی دی مختصر اور جامِ خمد و سنات و بعد تمام قسم دی تعریفات تمہیدات تسبیخات اکائی تنہائی یکتائی اس اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی ساتِ ببرکات و آستِ خاصِ جو پوری کائنات دا خالق و مالک پوری کائنات دا گنج بخش رنج بخش غوث العاصم دستگیر علا کل شئین قدیرِ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین امام الخرمین سید السقالین امام کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلم دی ذاتِ اقدستِ ساخبوں اور ساتھیوں اللہ ذو الجلال والاکرام دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک الملک نے سانو اس جمعت المبارک دیس عظیم فریضے نو ادا کرم دی توفیق عطا فرمائی دعا خیئے کہ اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن میری اور تساندی نجات دا ذریعہ بنائے حضرات میں انشاءاللہ الازیز آج دے اس مقدس اور عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں مراجِ مصطفیٰ دے خوالِ نال چند گزارشات اُسا احباب دی پیش خدمت کرنا جانا دعا خیئے کہ اللہ حق سچ کہم دی توفیق عطا فرمائے اے رجب دا مہینہ جا رہے ہے اس مہینے دے اندر آمنہ دے لال پہکرِ خسن و جمال ساخبِ شرف و کمال اور پیغمبرِ بے مثال جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اسمانہ دی سیر کرائی اور میں تُسا احباب دے سامنے پندر ماں پارا سورہ دانا سورہ بنی اسرائیل اور پارے دی بھی پہلی آئے تھے سورہ دی بھی پہلی آئے تھے اللہ فرمان دینے سبحان اللذی اسرابِ عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقسل لذی بارکنا خوله لنریہ مِن آیاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيرُ الْبَزِيرُ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت دی پہلی آئت اندر اپنے پیارے پیغمبر امامِ کائنات جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سفرِ محرائدہ تذکرہ کیتا ہے اور اللہ نے آیت نو لفظِ سبحان تو شروع کیتا ہے موجزات اللہ نے حضرتِ آدم علی السلام تو لیک لیکے میرے اقالی صلاة والسلام تک اللہ نے ہر نبی نو موجزے عطا کیتا ہے تے موجزہ انو کہیں دینے جنو اقل تسلیم نہ کرے بندے دی جنو بندے دی اقل تسلیم نہ کرے لیکن میرا اللہ جو جائے کر سکتے اللہ جو جائے کر سکتے نے اللہ فرمان دینے سبحان اللذی کی مطلب ہے سبحانہ دا میں نے اللہ پاکے اللہ پاکے سبحانہ دا ترجمہ ہے سبحانہ اللہ پاکے فرمایا جس طرح میری ذات پاکے میری ذات دی اندر نقص نہیں میری ذات دی اندر عیب نہیں فرمایا اسے طرح ہی فرمایا جیڑی میں اپنے نبی نو محراج کروائی ہے فرمایا اون دے وجوی کوئی عیب نہیں بعض بندے کہیں دینے اللہ دے نبی صلی اللہ محراج ہوئی ہے ضرور ہوئی ہے لیکن خواب دے اندر محراج ہوئی اوہ جھوٹ بول دینے بکواس کر دینے میرے برادر بعض کہیں دینے کہ اقلی صلات و السلام دی صرف رونو محراج ہوئی ہے لیکن میرے برادر میرا قیدائے کہ میرے برادر میرے اقلی صلات و السلام دی نقلی رونو محراج ہوئی ہے تے نا خواب دی اندر محراج ہوئی ہے اللہ تعالی نے قرآن دی آیتیں ذرا خور کرو اللہ فرمان دینے سبحان اللہ اسرابی عبدی ہی فرمایا پاک عزار جن نے سیار کرائی اپنے بندے نو یہ تے ایک بڑا معاملہ خالوں لگ گئے اللہ نے فرمایا بھی عبدی ہی کہ میں اپنے بندے نو سیار کرائی ہے تے علماء نے لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ لفظِ عبد ہوتھے استعمال فرما دے لیں بلکہ لفظِ عبد ہوندہ ہی ہوتھے استعمال جتے روتِ جسم دو میں چیزاں کٹھیاں ہونے روتِ جسم اگر دو میں چیزاں کٹھیاں ہونے اللہ ہوتھے لفظِ عبد استعمال فرما دے فرمایا سیار کرائی پاک عزار جن نے سیار کرائی اپنے بندے نو لیلم من المسجد الحرام الالمسجد الاکسل لذی میرے برادر سیار کرائی سیار صرف رات دے کوچی سے یعنی پوری رات رات دے کوچی سے سیار کرائی قابات اللہ تو بیت المقدس تک پھر بیت المقدس تک اسمانہ دی سیار پھر صدرت المنتحہ میرے برادر میرے آقا علی صلات و السلام دی نبو ودا دسویں سالیں میرے برادر میرے آقا علی صلات و السلام نے دس سال مکے والے انو توحید دی دعو دیتی مکے والے حول اللہ تو علاوہ علا کوئی نہیں علا تو علاوہ مشکل کو شاہ کوئی نہیں میرے برادر مکے والے انے کدرْ میرے آقا علی صلات و السلام نو پتھر مارے کدرْ میرے آقا علی صلات و السلام نو مینے مارے کدھرے میرے آقالی صلات و سلام دی اولاد فوت ہون تے تانے مارے کدھرے میرے آقالی صلات و سلام تے کوڑے سٹے کدھرے میرے آقالی صلات و سلام نو پاغل کیا کدھرے میرے آقالی صلات و سلام نو مجنو کیا میرے برادر نبو عدد دسویں سالے اس سال دے اندر میرے آقالی صلات و سلام دی پیاری بیوی توڑی تے میری امہ جان حضرت ختیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ انخواہ او نا دا انتقال ہویا ہے اور اسے سال کی جنابِ ابو طالب دا بھی انتقال ہویا ہے میرے آقا علیہ السلام دے چچا دا کیونکہ ابو طالب نے میرے آقا علیہ السلام دے شفقت دا ہاتھ رکھیا سی میرے آقا علیہ السلام دی سپورٹ کر دا سی حضرتِ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انخواہ دا انتقال ہو جاندہ ہے میرے برادر اگر کسے دی بیوی نیک ہوئے اپنے خامد دی فرما بردار ہوئے اللہ دی قسمیں انہوں کو جو ہو جائے تے خامد جی رہنا انہوں انہوں انہا صدمہ پہنچ دے نیک بیوی اگر کسے دی فوت ہو جائے خامد کو لے صدمہ برداشت نہیں ہوتا کیونکہ پوری زندگی دا ساتھ موک جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام بڑے پریشان ہیں میرے برادر آقا علیہ السلام نے اس سال نو آم الخزن دا سال قرار دیتا ہے غم دا سال قرار دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام فیرجد و مکہ والے آنے میرے آقا علیہ السلام دی دعوت نو قبول نہیں کیتا آقا علیہ السلام تائف دی وادی دے تشریف لے گئے کہ شاید تائف دے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ انہوں نے دے ظلم دے انتہا کر چھڑی میرے آقا علیہ السلام نو انہیں پتھر مارے انہیں پتھر مارے لہو لہان کر دیتا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جڑا تائف دے اندر جڑا دن میں کساریا سی اے میری زندگی دا سب تو مشکل تے اوکھا دین سی جڑا نبی دی میرا آئی دا منکر ہے اور قرآن دا منکر ہے اور پیغمبر دی حدیث دا منکر ہے جڑا پیغمبر دی میرا آئی دا منکر ہے انہیں دین اسلام نو کوئی تعلق نہیں جڑا کہندہ نبی پاس علیہ السلام نو خواب دے اندر میرا آج ہوئی ہے انہیں دین اسلام نو کوئی تعلق نہیں تو جڑا کہندہ صرف روح نو میرا آج ہوئی ہے انہیں دین نو کوئی تعلق نہیں میرے آقا علیہ السلام انہیں صد میں پہنچے آقا علیہ السلام علماء میرے آقا علیہ السلام بعض نے کچھ تاریخ لکھی ہے بعض نے کچھ تاریخ لکھی ہے لیکن علماء آدھا ہے جنا زیادہ تر قول ہے علماء نے لکھے ہے کہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم ستائی رجب والی رات میں راج ہوئی ہے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قعبات اللہ دے قریب حتیم دے اندر آقا علیہ السلام آرام کر رہنے یا پھر دوسری روایت مطابق میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہ حانی دے کر سو رہنے آرام کر رہنے امہ حانی کونے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیہ انخو دی بہنے اور میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے دی بیٹیے چاچہ ذات بہنے میرے برادر حضرت جبریل امین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آکے میرے آقا علیہ السلام نو جگائے جگان تو بعد فرمایا سونیا اللہ بلارن فرمایا سونیا اللہ بلارن تے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آماز تے سواری حضرت جبریل علیہ السلام براک لے کے آئے تے براک برک جو نکلے ہے برک عربی زبان دا لفظ ہے اندہ میں نے بجلی تے براک یعنی بہت زیادہ بجلی ہیں دا مجموعہ یعنی کہ انی سواری آقا علیہ السلام فرماندے نے تیز سی فرمایا جتھیں نگاہ اندیس ہی ہوتھے قدم انداز انہی سواری تے ارز کی تی جبریل سوہنے نوا کے چلو آکا ربدا پیغاما گیا ہے سواری لی درتے ہے برا کے آیا سواری لی درتے ہے برا کے آیا واگا بھڑن لئی غلامہ گیا ہے اور جد اکساچ پہنچے آقا پیارے جد اکساچ پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن نبی انتظار آنچ سارے تے جبریل جا کے اعلان کیتا تے جبریل جا کے اعلان کیتا سفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے میرے برادر حضرت جبریل علیہ السلام آئے آکے آندھے نے سونے محبوبہ اللہ بلا رہنے میرے آقا علیہ السلام اے جنی براک سواری ہے میرے برادر ایک خچر تو چھوٹی ہے تے گدے تو بڑی ہے سفید رنگ دی سواری آقا علیہ السلام اندھے تے بیٹھن لگ گئے نے انہیں شوخیاں مارنیاں شروع کر دی دیا نے حضرت جبریل امیل علیہ السلام کان تو چھک گئے آندھے نے آہ براک ٹھہر جائے تے نو پتہ نہیں تیرے تے سوار کون ہون لگ گئے تیرے تے سوار اوہ ہون لگ گئے اندھے تو پہلا تیرے تے نہ کوئی انی عظمت والا سوار ہوئے نہ استعباد قیامت تک تیرے تے کوئی انی عظمت والا سوار ہوئے گا تیرے تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہون لگ گئے نے اس سواری ٹھہر گئی شرم نال پانی پانی ہو گیا اکا علیہ السلام نے دے بیٹھے اکا علیہ السلام فرمان دے نے جتے نگاہیں او تھے قدمیں میرے برادر اکا علیہ السلام فرمان دے نے یہ سربدہ علاقہ ہے خجورہ ہی خجورہ نے حضرت جبریل فرمان دے نے فرمایا سونیا نبیہ اے توڑی ہجرت گاہے یعنی مدینہ ہے فرمایا سونیا اے تھے بطور برکت دو نفل نماز پڑھو اکا علیہ السلام نے دو رکت نماز پڑھی آنے اگے سفر شروع ہو جاندہ ہے میرے برادر مدینہ دہلہ کاندہ ہے میرے اکا علیہ السلام نے او تھے بھی دو رکت نماز پڑھی اگے چل دے جا رہنے میرے برادر اگے بیٹ اللہ ہم آ جاندہ ہے یعنی جتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پدیش ہوئی سی عقا علیہ السلام نے اوہ تھے بھی دو رکت نماز پڑی ہے پھر اس تو بعد میرے عقا علیہ السلام کوہے تور تو گدرے تھی حضرت جبریل فرمادے نے فرمایا سونیا اے او پہاڑے جندے تے میرے اللہ نے میرے دتو آڈے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے آج کروائی سی عقا علیہ السلام نے اوہ تھے بھی دو رکت نماز پڑی ہے آقا علیہ السلام بیت المقدس تھی اندر پہنچے تے میرے برادر حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسی علیہ السلام تک سوال لکھ پیغمبر نے بیت المقدس تھی اندر ہن نبی سوچ رہا ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سوچ رہا ہوں گے کہ امامت میں کروا ہوں گا کیوں کہ میں پوری انسانیت دا بابا حضرت عبراہیم علیہ السلام سوچ رہا ہوں گے امامت میں کروا ہوں گا کیونکہ میں اللہ دا خلیلہ اللہ دا دوستہ حضرت موسائیس علیہ السلام دلچہے بات آ رہی ہو نہیں ہے کہ اسی امامت کروا ہوں گے تو جنہوں میرے آقا علیہ السلام پہنچے نا حضرت جبریل علیہ السلام نے جد اقساچ پہنچے آقا پیارے جد اقساچ پہنچے اوہ بیدل مقدس نہیں مسجد اقسا کہنے دیں اوہ جد اقساچ پہنچے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظارانچ سارے تے جبریل جاکے اعلان کیتا تے جبریل جاکے اعلان کیتا سفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل نے پکڑیا ہے تے مسلط کھڑا کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے سوال لکھ نبیاں دی امامت کروائی ہے سوال لکھ نبیاں دی امامت کروائی اعت میں ایک معذرت نہ لے گالک کرن لگ گیا کسی ساڑھے بھی چھو کچھ کہنے دیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نے ساڑھے کو لے موجود نے اور جتے میرے آقا علیہ السلام موجود ہوں آدم دی نئی جرد کے جماعت کروا دے حضرت عبر آخیم علیہ السلام دی نئی جرد مسلط کھلو جائے موسائیسہ دی جرد نہیں مسلط کھلو جائے امامت کروائے کہ آج مولوی دو ٹکے دا ہوکے جن دی کوئی اوقات نہیں وہ نبی نو حاضر ناظر سمجھے کہ مسلط آپ کھلو ساکنا بھلا وہ میرا نبی تھی ہوئے جن دی موجود کی تھی اندر حضرت عبر نبی نہیں کھلو ساکتے حضرت عبر آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی کھلو نہیں سکتا میرے آقا علیہ السلام نے اتھے امامت کروائی پھر آقا علیہ السلام فرما دے پھر اس تو بار فرمایا اسمان نہ دی سیار شروع ہو جان دی اللہ نے سارے نبیاں نو میراج کروائی تے زمین تے میراج کروائی زمین تے میراج کروائی حضرت عدم علیہ السلام نو میراج کروائی زمین تے کروائی حضرت نو علیہ السلام نو میراج کروائی تے کشتی جو میراج کروائی حضرت عبرہیم علیہ السلام نو میراج کروائی اگر جو سٹکے سٹا کے کروائیے میرے برادر حضرت اسماعیل علیہ السلام نو میں راج کروائیے تے چھری تھلے میں راج کروائیے حضرت موسیٰ نو میں راج کروائیے کوہے تور تے میں راج کروائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو میں راج کروائیے زمین تے کروائیے لیکن جی دو میرے تے توڑے پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا واریاں یہاں اللہ نے زمین تو اوپر اٹھا لیا ستہ اسمانہ تو اوپر صدرت المنتحہ تو اوپر بلکہ اللہ میرے اقل اسلام نے خود ڈریکٹ ہم کلام ہوئے جدو اقل اسلام نے صدرت المنتحہ تے پہنچے تے جبریل علیہ السلام رک گئے فرمایا جبریل رکے ہیں فرمایا اللہ رسول اگے نہیں میں جا سکتے اگے جا ہوا گئے تے میرے پانی جل جان گے تے میرے اقل اسلام ہوتے پہنچے لے سید البشروں کے جتے نوری بھی نہیں جا سکتے اقل اسلام ہوتے پہنچے تے اللہ نے گفتگو کی دی تے میرے اقل اسلام تو اسلام فرمان دے نے اسمان نادی سیار شروع ہوئی ہے پہلے اسمان تے پہنچے حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر آواز آئی مندق الباب دروازے چے کونے حضرت جبریل علیہ السلام فرمان دے نے آنا جبریل میں جبرائیل ہاں تو فرشتہ پہنچتا تیرے نال کونے آکیا میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسمان دا دروازہ کھل گیا ہے میرے اقل اسلام پہلے اسمان تے پہنچے میرے تے توڑے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام نال ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے میرے اقل اسلام نو اہلل و سالل و مرخبہ کے آئے تے حضرت آدم علیہ السلام جدو سجے پاسے ویندے نے تے خوش ہوندے نے راضی ہوندے نے جدو کھبے پاسے ویندے نے رونا شروع کر دیندے نے میرے اقل اسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لپوچھ دینے اور جبریل بابا جی سجے ویندے نے تے ہس پیندے نے تے کھبے ویندے نے رون لک پیندے نے وجہ کیے تے حضرت آدم علیہ السلام و سلام دے بارے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما دینے فرمایا سونیا میا بوبا جدو سجے پاسے ویندے نے اللہ اینا نو اینا دی جنتی اولاد وخوا دیندے نے جنتی رونا وخوا دیندے نے فرمایا بابا جی خوش ہو جاندے نے جدو کھبے پاسے ویندےyw اللہ اینا دی اولاد بھی چور فرمایا جو قیامت تک واسطے جو جہنمی نے اللہ اینا دیا رونا جہنمی جیدو روان ویندن فر روندے اقالی صلات و السلام دوسری اسمان تے پہنچے دوسری اسمان تے میرے برادر میرے اقالی صلات و السلام دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئیے او نالی میرے اقالی صلات و السلام نو احلن و سحلن و مرحبہ کیا ہے میرے اقالی صلات و السلام تیسری اسمان تے پہنچے اقالی صلات و السلام دی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام نہ لوئی ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے جدو میں یوسف نو بیکھیا میں انج محسوس ہویا اللہ نے پوری دنیا دا عددہ حسن حسن نو دو عصے تقسیم کیتا اللہ نے عددہ حسن ساری دنیا نو دیتا ہے تے عددہ حسن کر لے یوسف نو دے چھڑے لیکن میرے آقا علیہ السلام دے حسن دا مقابلہ حسن دنیا بھی مل جائے حسن یوسف بھی مل جائے میرے آقا علیہ السلام دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتا اور میں صد کے سونا مکھڑا جگ دیکھنے دا پکھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا تھر جانے اکیاں میریاں جو صفنے آنے کے ریاں کوئی چیرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دیدار کہے پوچھ جا کے حبشی بے لالنو اور جیسے ڈٹھائی آمنا دے لالنو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اہلن و سہلن و مرحبہ کہا آقا علیہ السلام چوتھی اسمان تے پہنچے آقا علیہ السلام دی ملاکار حضرت ادریس علیہ السلام نل ہوئی اونا نل دعا سلام دو بار آقا علیہ السلام پنجوے اسمان تے پہنچے آقا علیہ السلام دی ملاکار حضرت حرون علیہ السلام نل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی نے دعا سلام دو بار آقا علیہ السلام چھوے اسمان تے پہنچے آقا علیہ السلام دی ملاکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نل ہوئی دعا سلام دو بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے اقلی سلام نو احلن و سحلن و مرحبہ کے آئے اقلی سلام جیدو چھیوے اسمان تو ستمے اسمان تے جان لگے تے موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ علیہ السلام پوچھ دینے کہ جبریل موسیٰ کیوں رو رہا ہے فرمایا سونیا اس واسطے رو رہنے کہ ساڑھا ویر محمد صلی اللہ علیہ السلام آیا ساڑھے تو باتے لیکن اللہ نے مقام اے نا دے چھڑے ہیں کہ ساڑھے تو بھی مقام دے لے ہاں نا لنگے آیا باتے اللہ نے شانہ مقام مرتبہ سارے جہام تو زیادہ دے چھڑے ہیں او محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتے رات میرار سرکار پہنچی ستا فلکانو چیر جہاں پا رہ پہنچی مقام اس دے نبیان جو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا ختم نبوت دا سالہ رے آیا نبوت دے بوے نو ہے مارے آیا نوان بی جگتے آن کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا شہادت دی اونگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے آسما وال تیر وانگو کمر کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا میرے آقا علیہ السلام ستمی اسمان دے پہنچے آقا علیہ السلام دی ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ستمی اسمان جتے بیت اللہ نا زمین تے جتے بیت اللہ بلکل ان دی سید ستمی اسمان دے ان چائی دے برابر بلکل ان دے برابر دے ستمی اسمان دے بیت المعمور جب میں اللہ نا کر بیت اللہ نہیں تو تواف ہوندہ ہے اسمانیو رحمت اللہ نا کر بیت المعمور جتے فرشتے تواف کر دے فرشتے عبارت کر دے اللہ ٹھے فرشتے ہ ہون دے انہی تعدا دے انہی تعدا دے جب آپ فرشتہ ایک ورہ بیت المعمور عبارت واصhel ہے چلا جان دے قیامت تک دوبارہ ہون دی باری نہیں آئے اب بیعت اللہ تھا حج واسطے کئی ہر سال لگے جاندے نے اللہ تفیق دے عمر واسطے ہر سال چلے جاندے نے لیکن فرشتیاں تھی انہی تعداد جنہاں اکوری ہوتھو ہو آیا بیعت المامور جو دوبارہ قیامت تک ہوندی باری نہیں آئے حضرت عبر احیم علیہ السلام بیعت المامور دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے کیونکہ میرے عقلی صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنے باپ نوں ملے بڑے راضی ہوئے حضرت عبر احیم علیہ السلام نے احلن و سہلن و مرحبہ گیا خوش امدید گیا تے نال ایس امت واسطے میں رہتے تو اڈے واسطے ایک حضرت عبر احیم علیہ السلام نے پیغام پہ جیا اللہ دی قسم اہم جڑی امت مخمدی ہیں کوئی معمولی امت نہیں فرمایا اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کے اپنی امت نوں میرا سلام کہہ دیں اور سانو خضرت عبر احیم علیہ السلام سلام پیج رہن فرمایا جا کے اپنی امت نوں میرا سلام کہہ دیں تے فرمایا اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتر جا کے اپنی امت نوں کہیں کہ اللہ دی جنت بڑی چوڑی لمبی ہے زمین و اسمان نالو زیادہ چڑائی لمبائی چلا دی جنت ہے لیکن اللہ دی جڑی جنت ہے نا ان دی زمین بڑی سرخیز ہے تے فرمایا ان دے درخت لگوان اپنے محلات بنان اکر اسلام واپس آئے نے صحابہ اکرام نوں گال دستی فرمایا سونے درخت کی میں لگا ہمانگے فرمایا سبحان اللہ جڑا فرمایا سبحان اللہ تسی کہنا تے اللہ جنت اندر تو اڑا درخت لگا دے گا بھرہ تسی نہ کہا دے فرمایا سبحان اللہ کہنا تے فرمایا اللہ جنت دے اندر تو اڑا ایک درخت لگا دے گا اور حدیث دے الفاظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا درخت اتنا لمبا چوڑا ہوئے گا سو سال عربی کوڑا فرمایا اندر سائے تھے لے دوڑے تو انہوں ابور نہیں کر سکتا انہیں ساڑا کام ہے کہ اللہ جنت دی جنہی زمین بڑی زخیز ہے بڑے کھلے چٹیل میدان نے تیسی اندر ویچے اپنے جنہی درخت لگوا آئیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ فرزاں تو علاوہ بارہ سنتا پاڑتا ہے بارہ سنتا تو فرمایا اللہ جنت دی اندر نہ ہوں دا ایک محل بن آ دے دے تو انہیں ساڑے دے بھی ہمیں جنت دے روز محل بنوا آ لئیے تو ہمیں پوری زندگی جیسے ایک بھی محل بنوا سکی ہے اکا علیہ السلام نہ ستمی اسمان دے اوپر ایک باڈر سی باڈر دے اوپر سدرا تل منتحا بے ری دادہ رکھتے میرا اکا علیہ السلام فرما دے نے اندھے جڑے پتے سن اس طرح سن فرمایا جیس طرح ہاتھی دے کانے دے اکا علیہ السلام نے اپنے ہتھان دے اشارے اندھے در سے فرمایا اس طرح دے اندھے بیر سن تے اکا علیہ السلام فرمایا جیسے دی spiderتل منتحا تے پہنچے تے فرمایا جبریل علیہ السلام روک گئے فرمایا جبریل تو رو گئے ہیں فرمایا اللہ درسول میں آگے نہیں جا سکتا فرمایا ہوں تسی جاؤ تے میرے آقا علی صلات و السلام اگے سبر شروع ہویا ہے آقا علی صلات و السلام فرما دینے میں نو پردے آنے ڈہاں پلے آئے تے حتیٰ کہ میں کلم لکھندی آواز سن لئے تے اللہ فرما دینے اے میرے پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا مہبوبا کی توفہ لے کے آئے ہیں اے دنیا داری دارو آجے اگر کسے دے کر مہمان جانا ہوئے بہن دے کر جانا ہوئے بائی دے کر جانا ہوئے کسے رشتے دار دے کر جانا ہوئے ساڑھی کوشش ہون دیئے کوئی نہ کوئی چیز لے کے جائیے خالی خط نہیں جانا چاہیدہ میرے برادر اللہ ذلچلانز دی قسمے میں تے دنیا تے نظر ماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مہمان کوئی نہیں نظر آیا تے اللہ جیسا میزبان کوئی نہیں نظر آیا فرمایا سونیا کی توفہ لے کے آئے ہیں فرمایا اللہ 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 تمام قسم دی قولی باتا مالی عبادتا اللہ بدنی باتا اللہ تیرے واسطے نے فرمایا میرے محبوب آچھا فرمایا السلام علیکم ایوہ النبی فرمایا میرا نبی اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تے میری سلام دی ہوئے تے تیرے تے میری رحمت ہوئے ایتے نا کوئی برادری بھی جو بندہ وڈیرہ بن جاندہ ہے تو اوہ کدھرے آلہ مرتبے دے چلا جائے آلہ صددے چلا جائے ایتے نا ووٹ رہا ہی دی آئے گی تے لوگاں دے بھویاں جانگے جو سمبلی جی پہنچ جانگے تے آوامنو بلکل پل جانگے اوہ بات تو کم کر لے لینواز سے نا کم کوئی ہو بے تو جاون کہاں دے سانو کی پتہ تے سی ووٹ سانو دیتا ہے کیا نہیں دیتا یا ویسے ہی آگئے ہو لیکن میرے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم ستہ سمانہ دو اوپر جا کے بھی اللہ ذو جلال دی قسم ہے ایسے گناہ کار امت نو نہیں پل لے مینو تے تے نو نہیں پل لے میرے برادر اگر آمنا دے لال نو پل لے میں تے تو بھول گیا فرمایا جو تو کیا نا السلام علیکہ ایوخ النبی فرمایا اے میرے نبی تیرے تے سلامتی ہوئے تیرے تے رحمت ہوئے اور پھر اس تو بار السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین فرمایا میری اولنا تے بھی اللہ کو لوگے کے بعد اخوائی فرمایا اونا تے بھی سلامتی ہوئے فرمایا جڑے نیک بندے نے نیک آدمی نے جڑے مومن نے اونا تے بھی اللہ دی سلامتی ہوئے میرے اکی علی صلی اللہ تے والسلام دے اے میرائی دے حوالے نال ایک شاعر کہندہ ہے اوسو تے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکت آجا چپ کر کے براکت چڑھ کے لیل سران اکسانو سجا جا چپ کر کے اے میرے یا محبوبا اکسانو چنے نشانے کہی جو میں بنائے تیرے ویکھن لئی چہرہ اٹھا اٹھا کے ویکھن سارے نبی دور رکھتاں پڑا جا چپ کر کے میرے اکی علی صلی اللہ اللہ نے تین توفے اطا کی تے پنجاہ نمازہ دوسرے نمبر دے صورت البقرہ دی آخری دو آیات تیسرے نمبر دے فرمایا اے میرے یا محبوبا جیڑا تیری امت دی جو میری ذات شرک نہیں کرے گا باقیوں دے جن نے مرضی گناہ اور میں رب و نمو آف کر دیا گا بارا شرط دے کیوں دی فرمایا انہیں میری ذات کسی نے شریک بنایا ہوئے پنجاہ نمازہ اللہ تعالیٰ نے دی آقا علی صلی اللہ و السلام واپس آئے چھیمی اسمان دے رکھے حضرت موسیٰ علی صلی اللہ فرما دینے فرمایا سونے نبیہ فرمایا وڈے کر روا رہے ہو اللہ تعالیٰ دے کولو کی توفہ اللہ نے دیتا ہے فرمایا موسیٰ اپنی نمازہ دیتی ہے فرمایا اے پیارے پیغمبر خضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک سو ویس سال بنی اسرائیل جو گزار کے آیا میں نوپتہ ہے پنجاہ نمازہ دے بہت زیادہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاؤں اللہ تو تخفیف دا مطالبہ کرو آقا علیہ السلام نے واپس گئے چالی رہ گئی ہیں پھر آئے بڑیان زیادہ نے پھر گئے پھر تی رہ گئی ہیں پھر گئے اس طرح کر دیا کرا دیا پانچ نمازہ رہ گئی انت سے یہاں دے ہونے بھی ایک فیرہ اور لگی اندر پنجاہ نے بھی کر دیا لہٰذا آقا جو پانچے رہ گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت دو نمازہ فرس ہی ہونا دو نہیں پڑنیا پنجاہ جو بھی میں دوبارہ اللہ کو لے جاوان دے منوں ویسے ہی شرم ہوں دی ہے لیکن جڑا میرا امدی ہوئے گا میرا پروانہ ہوئے گا میرا دیوانہ ہوئے گا اے پانچے نمازہ پڑے گا اللہ فرما دینے اے میرے پیارے پیغمبر اے میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت نمازہ پانچے پڑے گی میں رب نمازہ پنجاہ نمازہ سواب اتا کر آگا تو دو صورت البقرہ دی آخری دو آیات اللہ تعالی نے اے اتاریاں اور نبی پاس علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صورت البقرہ دی آخری دو آیات جڑا بندہ رات انہوں سون تو پہلے پڑھ لیندہ ہے فرمایا دنیا جہان تھی کوئی چیز انہوں نقصان نہیں پوچا سکتا تو میرے اکی علیہ السلام انہیں یعنی شانہ والے بن کے آئے انہیں یعنی اے خوجہ سونا جھگ وچوں لبدہ ہی نہیں اے خوجہ سونا جھگ وچوں لبدہ ہی نہیں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واس تے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اور کیسے دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کو لو رج دا ہی نہیں اے ہو جا سونا جگوی چھو لب دا ہی نہیں کہے آپ خدا جبرائیل تجا کہے آپ خدا جبرائیل تجا جا کے نبی نو لے آرش فب دا ہی نہیں کہے آپ خدا جبرائیل تجا جا کے نبی نو لے آرش فب دا ہی نہیں اور دل نبی دے نظارے کو لو رج دا ہی نہیں اے ہو جا سونا جگوی چھو لب دا ہی نہیں آقا علیہ السلام فرما دے لے اس تو بار میں جنہ دی سیار کی تھی فرمایا جنہ دی سیار کی تھی ایک محل بڑا خوبصورت آلی شاہ نظر آیا میں کہا جبرائیل ایک انڈہ محل فرمایا سونیا اے تو اڈے پروانے اے تو اڈے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان خودہ محل ایک اور آقا علیہ السلام نے محل بے کیوں دے تھی تلاوت دی آواز آری سی قرآن دی تلاوت دی فرمایا جبرائیل اے کن دی آواز فرمایا سونیا اے تو اڈے صحابی ہار سب ان نو مانے فرمایا قرآن زمین تے پڑ رہے ہے لیکن ان دی آواز اللہ دی جنہ چاہ رہی ہے اے کلی سلام واپس آئے فرمایا ہار سا تو کیڑا کم کرنا ہے فرمایا سونیا اور تے میں نو کوئی نہیں پتا لیکن ایک کم میں ضرور کرنا وہ کیڑا کم فرمایا سونیا قدے اپنے والدین نو نراز نہیں کیتا اپنے والدین نو ہر حال جو خوش رکھنا چیسے حالت اندر بھی ہوں گا اپنے والدین نو خوش رکھنا فرمایا سونیا میں نو دینا پتا میرے والدین میرے تیرا دی فرمایا ہار سا تیرے ایو عمل دی وجہ ہے کہ تُو قرآن دنیا دے پڑھنا ہے تیرے قرآن پڑھن دی آواز اللہ دی جنہ چاہ رہی ہے فرمایا جہنم دی سہار کی تھی سب تو زیادہ اکلی سلام فرما دے نے کہ جہنم میں جو میں نو اورتان دی کسیر تعداد نظر آئی ان دی وجہ کیا اکلی سلام نے فرمایا کہ فرمایا خامد بیچارہ پوری زندگی فرمایا محلت کر دا ہے کامش کوشش کر دا ہے کما کما کے کھوان دا ہے تو فرمایا ایک دن عورت نے چیز نہ ملے نہ شکری کر دی خامد دی نہ شکری کر دی فرمایا اس وجہ تو عورتہ زیادہ جہنم اندر جان گی تو میرے اکلی سلام فرما دے نے فرمایا میں ایک جگہ تے بیکھے یہاں ایک آدمی نے لٹا کے فرشتے نے سرچ پتھر مار دے سر اندر ریزہ ریزہ ہو جان دے تو میں پوچھا جبریلے کونے فرمایا سونیا نبیہ اے تو عڈی امت دے بے نماز نے تو فرمایا جڑا بندہ بے نماز بین الابدی و بین الکفری ترک السلام او مسلمانوں مسلمان تے کافر دے درمیان فرقی کوئی چیز دا و نماز تو فرمایا پتھر مار دے نے فریجت اندر سر ریزہ ریزہ ہو جان دے زرہ زرہ ہو جان دے پھر اللہ اپنی قدرت کامل اندر سار درست فرما دے فرشتے پھر زورنا پتھر مار فرمایا پھر جہنم جو ایکیا فرمایا کئیان لوگان الٹا لٹایا گیا ہے اندھی اللہ تانو بنی ہویا ہے انہیں جنہیں مونے و نیوے نے تے مونے ویچے خون نکر رہے ہیں میں پوچھا جبریلے کون نے فرمایا سونیا اے وہ لوگ نے جیدو رمضان المبارک دا میں کی نا ہندہ سی تے انہیں سیر پا رہے ہو جان دے انہیں رمضان تے قدر نہیں کر دے رمضان تے روزے بھی نہیں رکھتے میرے آقا علی صلات و السلام واپس آئے آقا علی صلات و السلام نے سب دو پہلے ساری بعد اپنے چاچا دی بیٹی حضرت امی خانی رضی اللہ تعالی عن خانو سنائی فرمایا اس طرح انہوں میں راج ہوئی رات دے کچھ ہی سے تے چاچے دی بیٹی تھی آقا سونیا میند تے دا سیتا جے بار نہ دسیتا جے حرمایا سونیا لوگ مزاق اٹھانے کے موشز آن دی انہوں نے جیڑی بندری اقل تسلیم ہی نہ کرے حرمایا سونیا اے لوگ جیڑی نا مکہ والے کافر اے تو آٹی گالتا یقین بھی کرنے آقا علی صلات و السلام بار نکلے تے ابو جال ملیا ابو جال کہنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا کوئی نمی تازی تے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے اے اس طرح اللہ نے میں نے راتی میراج کروائی ہے میں رات دے کچھ اسیج جیڑا نا مسجدِ خرام تو مسجدِ اقصہ تک پھر ستہ اسمانہ دی سیر کر کے ہاں صدرت المنتحات اوپر فرمایا بلکہ اللہ نے لہم کلام ہویا اللہ نے لگلہ کی دیاں نے تو رات دے کچھ اسیج میں واپس بھی آگئے مفسرین نے لکھیا جیڑا مسجدِ خرام تو اس وقت دا فاصلہ سی بیت المقدس تک مسجدِ اقصہ تک چالی دن دا فاصلہ سی ایک کافلہ لگا تا چالی دن چل دا تو مسجدِ خرام چو یعنی بیت اللہ چو مسجدِ اقصہ پہنچ دا انہیں کہا اے محمدِ گالدوں مکرینہ میں لوگ کٹھے کارنا ہوں مکرینہ فرمایا میں نہیں مکرانگا سب تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انخو دیکھ کر پہنچیا آئے آکے ابو جال خیر کہ وہ میرے کارک گیا ہیں وہ میرے دروازے گیا ہیں اے کہندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ جو آکے کہ میں راب دے کچھ اسے مسجدِ خرام جو مسجدِ اقصہ تک ستہ سمانہ دیر سیار کیتی ہے تو کیا ایک گال منہ نہ لیے حضرت ابوبکر صدیق فرماد نے صدیق گال کر اے کہندہ ہے کہ اے میں تو میری اور اور کسے دی گال نہیں اے گال کیتی ہے جنہیں تو کلمہ پڑے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گال کی تھی تو میرے آکے علیہ السلام فرمادے نے اے ابو جال جہ میرے نبی نے گال کی تھی یہ تھے بلکل دروستے فرمایا ہوں اللہ کے کوئی مشکل ہے اللہ رات دے کچھ اسے مسجدِ خرام جو مسجدِ اقصہ تک اقصہ تک ستہ سمانہ دیر سیار کروا سکتا ہے کوئی مشکل نہیں اللہ دے گئے میرے آکے علیہ السلام انہوں نے فیر ابو بکر نے صدیق دا لقب دیتا سی نا علاقے ایڈا مویز آجل ہے نا کل تسلیم بندے باہر کہنے نے یار چلو کوئی گالوی سوچ کے دسانگا یا میں پوچھ لے نا نہ سوچی ہے نہ میرے آکا علیہ السلام تو پوچھے ہے جیدو میرے نبی دا نام آیا ہے تو فرمایا میرے نبی نے جو فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا کہ سانے نا مکہ والے کٹھے ہو گیا بیت اللہ چاہا گیا تو کہنے نا محمد صلی اللہ چلو اسے اسمانہ بارے تو ترے کوئی نہیں پوچھ دے تو مسجد اکسا گیا ہے تو سانوں دا سن دیئے دروازے کنیے نے کھڑکیاں کنیے نے اے سان درہ داس اور تسی جمعہ پڑھنا آئے تو ترے کوئی بندہ پوچھے مسجد پکھے کنیے سن بلب کنیے سن تسی جمعہ پڑھنا آئے تسی یہ چیزیں گنے نہیں آئے میرے آقا علیہ السلام نے اے سوال کی تا تھی آقا علیہ السلام فرمان دے نے میں پریشان ہو جانا میں پریشان ہو گیا کیونکہ میں ان دے بیت المقدس دے دروازے گنے نہیں سن کھڑکیاں گنیاں نہیں سی تھے میرے برادر جدو میں پریشان ہویا اللہ نے بیت المقدس دا پورا نقشہ میری یہاں اکھان دے سامنے رکھ دیتا فرمایا میں نہ لے ویکھی جانا نہ لے دسی جانا میں مسجد اکسا دے اینے دروازے نے اینیا کھڑکیاں نے تے پھر بھی اے مکہ والے بدبخت اللہ دے رسول تے ایمان لے کے نہیں آئے میرے آقا علیہ السلام ہم نے جدو اسمانہ وال انگلی کی تھی کہیں دے جدو چاند توڑ دے میں چاند دھو کر دے میں بچوں تے پھر دینے تے ایمان لے آقا علیہ السلام آپ نے انگلی مبارک شہادت دی انگلی جدو اسمان وال کی تھی تے چاند دو ہو گیا حالانکہ ویندے پہنے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے پھر بھی ایمان دی دولت دینا نصیب نہیں ہوئی اے میرے آقا علیہ السلام دا سفرے میراج اور ان دے تے ہر مسلمان دا چاہے اہل حدیث اہل سنت کسے بھی فرقے نل تلک رہا دا اپنے آپ نے مسلمان کہلوان دا ہے جیڑا بندہ نبی پیز علیہ السلام دے اے سفرے میرا آئی تو یقین نہیں رکھ دا ان دے دین اسلام کوئی تعلق نہیں کیونکہ ساڑھے نبی دی یہ شان ہے کہ اللہ نے ساڑھے نبی نو راز دے کوچی سے مسجد اقصا تو یعنی کہ مسجد اقصا تو مسجد اقصا تک اور مسجد اقصا تو میرے آقا علیہ السلام نو ستہ اسمانہ دی سیار کروائی ہے اور اس امت ہے سب تو بڑا عزاز ہے سب تو بڑا عزاز ہے ساڑھی امت ہے میرے برادر او میرا نبی اور جندے لباندے اتے رب بول دا سی سونا رحمت دے موتی رول دا سی ان دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا کلام امام آیا اور کئی پوج دے پیسن کبرانو کئی کبرانو کئی شجرانو کئی شجرانو کئی حجرانو سونا انہ در در دے پوجاریا نو سونا ایک در تے چکان آیا اورنا روندیاں تے کرلاندیا نو جننو بیچ کبران دے پورے آجاندہ سی اورنا بے کس تے مظلوم علیہ سونا رحمت دا پیغام آیا اللہ منو اور تسانو آقا علیہ السلام تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھن دی توفیق اتا فرمائے اور سی سفرے میں رائے تے پختہ ایمان پختہ یقین اتا فرمائے اللہ میرا تو دا خامی و ناصر و آخر دانی الحمدللہ رب العالمين